موسیقی اسلام علیکم عورت کا جھر سے نکلا کوئی بال لیں جسے کسی گندی نالی میں ڈال دیں اسی وقت یہاں ایک دو دن بعد دیکھیں وہ سام کی طرح لہرارہا ہوگا دن کی یہ مدد سے اوپر کریں تو پھر بال بن جائے گا دنیا کا مضبوط اترین جادو جڑ سے نکلے بالوں سے کیا جاتا ہے اکثر ہواتین گنگا کرنے کے بعد بال باہر پھینک دیتی ہیں ایسا ہرگز نہ کریں ان بالوں کو کینچی سے کٹ کر پھینکیں کٹے بالوں پر جادو نہیں ہوتا بعض وقت ہواتین حیز والے کپڑے کو گندگی میں پھینک دیتی ہیں اس میں احتیاط برتا کریں یا اس کپڑے کو دو کر پھینکیں یا جلا دیں یا پھر کہیں دفن کر دیں اگر وہ کپڑا کسی جن شیطان نے سونگ لیا سمجھو وہ عورت پھس گئی یا تو اس جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف انسان ہی جادو کرتے ہیں وہ بیوکوف ہیں جادو جن بھی انسان پر کرتے ہیں ملک کے مختلقوں میں حواتین کے بال سفلی عمل کرنے والے عاملوں کو فروت ہونے کا انکشاف ہوا ہے پچھلے دنوں مجھے عزیزو اقارب کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ میرے ابائی علاقے میں ایک ایسا گروہ متحرک ہے جو حواتین کے سر کے بال انتہائی مہنگے داموں خرید رہا ہے جبکہ کئی دیگر لوگوں نے اس گینک سے واباستہ افراد کو کچھر کے ریرو سے ایسے والے کرتے کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے جو حواتین کورے کی نظر کر دیتی ہیں یہ لوگ اس جواز کی بنیاد پر سر کے بال ہریتے ہیں کہ یہ عزیزا کی پیونکاری میں استعمال ہوتے ہیں لیکن چند روز قبر ملکے ایک مقبول احبار نے اس بارے میں جو ہوشر با انکشاف کیا ہے اس کے مطابق سرمے کنگی کرتے ہوئے حواتین کے جو بال ٹوٹ جاتے ہیں ان کو جادو کرنے والے عامل اپنے کارندو کے ذریعے ہریتے ہیں کیونکہ بے اولادی گریلو ناچاکی محبت میں ناکامی کاروباری حسارے کے طور اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی گھر سے حواتین کے بالو پر کالا جادو کیا جاتا ہے اسی طرح بیوٹی پالرز اور کباریوں کے ذریعے بالو کی ہرید و فروحت ایک منفع بخش کاروبار بن گیا ہے جادو واقعات کو غیر فطری طور پر ظہور پذیر لانے کا ایک فان ہے جبکہ کالا جادو ایک ایسا سفلی عمل ہے جو اروائے حبیسہ یا شایتین اور ناجائے طریقے سے کسی کو نقصان پہنچانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے سہر برحق ہے اور اس کے عجیب و غریب اثرات سہر زدہ شخص میں ظاہر ہوتے ہیں کالا جادو سے متاثرہ شخص شدید تحمات میں گر جاتا ہے بعض سرطوں میں وہ شخص بیمار رہتا ہے اور اسے علاج مال جیسے بھی کوئی شفاہ نہیں ہوتی البتہ اس کا روحانی علاج کروانا درست سمر ہے عاملوں کو کالے علم کے لئے بعض اشیاء آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہیں جیسے کالے بکرے کا سر انڈے بکرے کی کلیجری وغیرہ لیکن انسانی ہڈیاں ہواتین کے ایسے بار جو سر میں کنگی کرنے کے دوران ٹوٹے ہوں اور مردوں کے کفن کا ٹکرا حاصل کرنے کے لئے عاملوں کو کافی تگہ دور کرنی پڑتی ہے ہواتین کے بال حریدنے کے لئے جہاں ان عاملوں کو کرندے بیوپاری موجود ہیں وہ انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکرا حاصل کرنے کے لئے قبرستان کے گور کنو کی خدمات حاصل کی جاتی ہیں جو تازہ دفن کی گئی لاشوں سے انسانی ہڈیاں اور کفن کا ٹکرا مو مانگی کی مدپار ان عاملوں کے ہاتھوں فروت کرنے کے دندے میں ملوث ہو جاتے ہیں آج سے چند برس قبل تک گھر کے بورے بزرگ ہواتین کے ساتھ کے بالوں اور کٹے ہوئے ناہنو کو سارے آم پھینکنا نحوصد کے علامے سمیتے تھے اسی لئے وہ اس بات کی سہتی سے تاقید کرتے کہ بالوں اور ناہنو کو پھینکنی کے بجائے کسی مناسب جگہ پر دفن کر دینا چاہیے ماضی میں بزرگوں کی باتیں کافی اثر رکھتی تھی یہاں تاکہ قصائی بھی بڑی ہڈی سے گوچ ساف کر کے اسے پھینکنے سے پہلے بغداد مارکار توڑ دیتے تھے جب ان سے پوچھا جاتا کہ آپ ہڈی سے گوچ ساف کر کے اسے توڑ کر کیوں پھینک دیتے ہیں تو جواب ملتا کہ باپ دادا کی روایت ہے کہ ثابت ہڈی سفلی عمل کالا جادو کرنے والوں کے کام آتی ہے لیکن مجودہ دور میں ان باتوں پر بلکل بھی دیہان نہیں دیا جاتا یہی وجہ ہے کہ ہواتین کی لاپروہی کی وجہ سے ان کے سر کے بال کرا کرکٹ کے ڈیروں پر پہنچ گار ایسے انسانی دشمن لوگوں کے ہاتھوں لگ جاتے ہیں جو شیطان کے چیلے کہلاتے ہیں کتنا افسوس ناکمر ہے کہ ایک عورت کی لا شعوری کے باعث جب یہ بال سفلی عمل کرنے والوں کے ہاتھوں لگتے ہیں تو وہ ان بالوں کے ذریعے جادو کر کے کتنے معصوم انسانوں کو عذیت میں مبتلا کرتے ہوں گے اور یقیناً اس کا اثر انہواتین پر بھی پرتا ہوگا جن کے بال اس شیطانی کام میں استعمال ہوتے ہیں دین اسلام میں جادو کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اسے سیکھنے اور سکھانے والا دونوں دوز ہی ہیں کیونکہ یہ بندے کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکامات سے دور کرتا ہے جادو کی بنیاد چونکہ گندگی ہوتی ہے اسی لئے اسے سیکھنے کے لئے سب سے پہلے اپنا ایمان فروحت کرنا پڑتا ہے اللہ تعالی ہمیں بچائے آمین سم آمین